موجود ہیں جانیبانی شخصیر ڈاکٹر جمیل راتھور صاحب اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر آپ بتائیے آئیکن ایوارڈز میں آپ آئے ہیں تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے جی مجھے بڑی خوشی بھی رحمت صاحب کی گفتگوی سماعت کی ماشاءاللہ یہاں پر مختلف طبقہ ہی زندگی سے لوگ موجود ہیں اور ڈیفرنٹ ماشاءاللہ کوالیٹیز اور پرسنیلیٹیز یہاں پر جو کولیٹیٹیو بھی ہیں ماشاءاللہ جن کی بہت اچھی اصاف ہیں کام ہے جن کا پاکستان میں اپنے پریفیلڈ کے اندر ایسے لوگوں کو ایک جگہ ایک بینر تلے دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے اور آئیکن نے یقینا آئیکن ایوارڈ کے نام سے جو ایوارڈ رحمت صاحب نے روزبہ صاحبہ نے جو یہ ارینج کیا یہ بڑا خوش آئندہ ہے میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اس سے مورل بوسٹنگ ہوتی ہے ان کو آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے شاید انسان پر پہلے سے زیادہ محنت کرتا ہے سر سر ایسے ایوارڈ اور ہونے چاہیے ہوتے رہنے چاہیے یہاں دیکھیں اس ایوارڈ کے اندر خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ایسا نہیں کیا کہ مخصوص طبقے کے ساتھ کوئی پارٹیکولر آپ نے کوئی فیڈ لیے اور اس سے لوگ بلوا لیے مجھے یہاں آکر یہ خوبصور لگی یہاں انہوں نے ریلیجن کو بھی اڈریس کیا ہے یہاں پر انہوں نے عدب کو بھی اڈریس کیا ہے یہاں پر انہوں نے فنون لطیفہ کو بھی شعبز کو بھی اور اس کے ساتھ شعرہ فصاہ بلغہ ہر طبقہ زندگی سے جو جو جس کی اچھی کوششیں کابیشیں ان سب کو جمع کیا ہے ونہاں عام طور پر آپ کو بتا ہے کہ ہم نے سب سے آخری خانے میں اپنے مذہب کو رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نماز پڑھئی اسلام علیکم بس اس کے بعد کوئی تعلق نہیں لیکن جس طریقے سے انہوں نے تلاوت قرآن ناشریف سے آغاز کیا اور پھر اس کے بعد مجھے معلوم ہوں کہ ہر سال ہی کم از کم ایک اولیجس سکولرز کو ناتقہ کو یا کسی نہ کسی کو ایوارڈ ضرور دیتے ہیں تو ایک اچھی چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے سیکھنا چاہیے حکومت باکستان کو بھی ان سے سیکھنا چاہیے اور جتنے بھی ایوارڈز اور ریوارڈز دی جاتے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جو آپ کو لیڈ کرتا ہے مذہب میں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان ہی مذہبی ہے ہر انسان کے اندر دین ہے مذہب ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا فالور ہوں تو اگر آپ اس کو بھی اون بورڈ لیں گے یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو ایک ہیوڈ ڈیفرنس ہے وہ ختم ہوگا ایک سیئے سر اور مذہب تو سر فہرس رہنا چاہیے اور ہے بھی ہمارے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی سکاروشپ اور ہمارے زبددست سے دوست بھی ہیں اور بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے ڈاکٹر جمیل راتھوڑ صاحب تھینکیو